اسلام علیکم آپ سب کو ایکسپلور کشمیر ویلاز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مظفر آباد کی اسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں مظفر آباد کا کل رقبہ سولہ سو بیالیس کلومیٹر ہے سمندر سے اس شیر کی بلندی تقریباً جو بیسو فیٹ ہے اسلامباد سے مظفر آباد کا فاصلہ تقریباً ایک سو پینٹیس کلومیٹر ہے مظفر آباد کو پہلے بہت سہناموں سے بکارا جاتا تھا مظفر آباد شہر کا نام سلطان مظفرہان نے سولہ سو بیالیس میں رکھا تھا لال قلعہ کی تعمیر پندرہ سو انچاس میں شروع ہوئی سید انعید شاہ ولی سلطان مظفرہان کے قیام سے پہلے تشریف لائے صدیوں سے آباد شہر اور تقسیم کشمیر سے پہلے اور گزشتہ کئی دائیوں تک ہندو مت یہاں اس شہر میں آباد رہے کہا جاتا ہے مظفر آباد پہلے ایک گھیری چیل میں ڈوبا ہوا تھا مظفر آباد میں بولے جانے والی زبانوں میں ہند کو گوجری کشمیری اور پشتو شامل ہیں کشمیر میں ہند کو اور گوجری قدیمی زبان ہے مظفر آباد کا محلے وقوں ایسا ہے کہ ایک گیٹوے کا کام کر رہا ہے ہر قبیلہ کافلہ مظفر آباد کے راستے سے ہو کر کشمیر میں جاتا رہا مظفر حان نے مظفر آباد میں محلے بنوائے مسجدیں بنوائی اور مختلف پیشہ کے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور ان معلوم کے مختلف نام رکھے گئے مظفر آباد میں بہت سے مظہرات ہیں جن میں سائنس علی سرکار سید انعید شاہ والی سید حسین شاہ پرچناسی پیر اسی مار مشہور ہیں اس شعر میں بہت بڑی مسجدیں بھی موجود ہیں جن میں ایدگاہ والی مسجد امام والی مسجد مین بزار والی مسجد موجود ہیں مظفر آباد میں بہت سے سیاتی مقامات بھی موجود ہیں جن میں پیر چناسی سری کوٹ مکڑا پاڑی شامل ہیں پیر اسی مار شعید گلی پرانا دمیل پل ان میں شامل ہیں کشمیر کا دار الحکومت مظفر آباد ہے اس لئے شعر میں قانون سادس سمبلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دیگر سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا شعر اور وادی ہے یہاں پر آپ آئیں تو ضرور اس شعر میں گومیں پھریں یہ تھا جی آج کی ویڈیو اسٹری آف زفر آباد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ